بولیوز ہیڈکورٹر بولیوز سے بڑی اپیل چبیس نومبر بڑا دن سب سے بڑا ملا شاندارہ خاص پاکستان کے لیے کڑا وقت کراچی میں جنگل کا قانون اور ویلن ہے یا دلہن بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے بڑی خبر سے ملک سابق وزیر آزم عمران خان پر حملے اور بول نیوز کے سینے رینک پرسن عرشر شریف شہید کے قتل کی سازش لندن میں نواز شریف کے بیٹے کے دفتر میں تیار ہوئی نون لیگ لندن کی ترجمان تصنیم حیدر کا سنسنی خیز انکشاف پریس کانفرنس میں کہا نواز شریف سے ملاقاتیں ہوئیں کہا گیا عرشر شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے اہم تیوناتی سے پہلے دونوں کو راستے سے ہٹانا ہے ناصر بٹ نے نواز شریف سے تعرف گجرات کے ایک مضبوط شخص کے طور پر کرایا نواز شریف سے کہا گیا تصنیم حیدر کے پاس شوٹر ہیں یہ کام کر سکتے ہیں نواز شریف نے مجھے کہا شوٹر آپ مہیا کریں وزیر آباد میں جگہ دیں تاکہ الزام پنجاب حکومت پر آئے میں نے عمران خان کا قتل کرانے میں سہولتکاری سے انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ شوٹر کا بندوبست کر لیا گیا ہے نواز شریف کے ساتھ مریم نواز نے بھی مجھ پر بہت دباؤ ڈالا مریم نواز سے ملاقات نہیں ہوئی ناصر بٹ نے بتایا مریم بھی لندن آ گئی نواز شریف اور مریم پر بہت دباؤ ہے پہلے بھی میٹنگ ہوئی کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئی ان کی باتوں پر الگ ہونے کا فیصلہ کیا تصنیم حیدر نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں قتل ہے اور عمران حان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس پر انکشافات ہیں کہ جو تین چار میٹنگز ہوئیں ہیں میری میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ناصر بٹ صاحب مجھے لے کر گئے تو وہ اس پلاننگ میں میں شامل تھا اور ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کو رستے سے کیسے ہٹانا ہے سارے جتنے پی ایم میلن کے ممبرز سے بٹ صاحب نے مجھے لے کر گئے اس میں میاں صاحب کے روم کے اندر مہارو بٹ صاحبی مجھے جس میں انہوں نے بولا کہ شوٹرز چاہیں گے اور ارشد شریف کا جو کام ہے انہیں بولا ہم کر لیں گے آپ کے شوٹرہ میں چاہیے وزیر آباد میں وزیر آباد میں بندوبست کیا ہوئے جیسے یہ لانگ مارچ ادھر جائے گا جتنے بھی آدمی ادھر مارے جاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ گجرات میں وزیر آباد میرا سنالا جو ہے وہ جگہ دے گا تو آپ کے شوٹر ادھر سے کام کریں گے نواز شعباز شریف اور مریم نواز چاہتے تھے ارشد شریف کو راستے سے ہٹا دیا جائے مسلم لیگ نون لندن کے ترجمان ترجمان تصنیم حیدر کے بول نیوز سے گفتگو میں دعویٰ کہا میرے پاس کچھ ایسا ہے جو میڈیا کی آنکھ نے نہیں دیکھا ناصر بٹ مجھے ساتھ لے کر گئے میں نے کہہ دیا دبائی اور کینیا میں میرے ہی سورسز نہیں ہیں ان لوگوں کو پتا تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہے ایسی باتیں ہیں جو میڈیا کی آنکھ نے نہیں دیکھی اور جو میری میٹنگ ناصر بٹ اور میاں صاحب کے ساتھ ہوئیں جس میں لندن پلاننگ تیار ہوئی ارشد شریف کا قتل ہوا اس کے سارے جو ثبوت ہیں وہ میرے پاس ہے کیونکہ ان میٹنگ میں میں بیٹھا ہوا تھا میاں شباز شریف اور مریم نواز شریف نے بھی کافی زور لگایا ناصر بٹ صاحب نے کہ دبائی میں یا کینیا میں آپ کے پاس اگر کوئی ایسا طاقت ہے تو بتائیں ارشد شریف کا بھی سختی کے ساتھ مریم نواز نے آرڈر کیا ہوئے جو ہماری میٹنگ میں بات دلیا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس نہ تو کوئی دبائی میں کوئی ایسا شخص ہے نہ کوئی میرے پاس کینیا میں ہے تصنیم حیدر کے شواہد سے تحقیقات کا رخ یک سر تبدیل ہو گیا بہت ساری گرفتاریاں ہوں گی تحریک انصاف لندن کے راہنما تاریخ محمود کا کہنا ہے باقائدگی سے پولیس کے پاس جا رہے ہیں تحقیقات بھی ہوں گی اور گرفتاریاں بھی ہوں گی پولیس ٹیشن میں ہم کل رات دو بچ ترک وہاں بیٹھے ہیں اور امیسلی میری جو ایویڈنس تھی وہ ساری سیکنسٹنشل ایویڈنس تھی مگر الحمدللہ اب ہمارے پاس ڈاریک ایویڈنس آگئی ہے شیم شاہ صاحب کی جس نے پوری انویسٹیکیشن کا رخ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے انشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہے اس میں ایمپلیمنٹیڈ ہوں گے اور کنویٹڈ بھی ہوں گے انشاءاللہ اور بہت زیادہ عرشت اور خبروں میں اب آگے دیکھئے سازش کے پیچھے کون اور حکمران رہیں تیار تسنیم حیدر نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی ہیں ان کا بیان اہم ہے فواج آدھرے نے سپریم کورٹ سے فوری اسفد نوٹس لینے کے اپیل کر دی بول نیوز سے گفتگو میں کہا تسنیم حیدر نے سنگین الزمات لگائے ہیں تحقیقات میں شامل کیا جائے لندن میں بھی کوئی ایسا الزام بڑا سوچ سمجھ کر لگایا جاتا ہے کیونکہ وہاں قانون کی حکمرانی ہیں ان کے پاس ثبوت ہیں تب ہی تو بات کر رہے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے اور عرشت شریف قتل کے منصوبے کے اعتراف نے جلتی پر تیل کا کام کیا موسیقی اس نے یہ اعزام لگایا ہے ورنہ وہ کبھی اس ایکسٹینٹ پر نہ جاتے جو حقیقت ہے عرشت شریف کو قتل کیا گیا ہے جو حقیقت ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا اس کی جان بچ گئی سار دن بڑے حساس ہیں پشید ہے سنگین ہے اور دم ہے فکری ہیں اور اس بیان نے اور جلتی پر پٹرول کا کام کیا ہے عرشت شریف کی شہادت چھپ نہیں سکتی اور عمران خان پر حملہ جو ہے وہ بل آخر تقیقات جو ہیں نتیجے پر پہنچیں گی رینما تحریک انصاف اختخار دورانی کہتے ہیں کہ نون لیگ کے سابق ترجمان کے انکشافات اور الزامات اور الزامات انتہائی سنجیدہ نویت کے ہیں یہ پریس کانفرنس تصنیم حیدر نے لندن میں کی ہے جہاں بغیر ثبوت کے اس طرح کی بات تہنگ کی جاتی بول نیوز کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رینما نے چیف جسٹس پاکستان سے نون لیگی رکن کے اعترافی بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے حکام بھی معاملے کا فوری نوٹس لیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ بڑے سیریس جو ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور یوکیو ہوم ڈیپارٹمنٹ کو بھی میں نے ٹیک کیا ہے کہ یہ بڑا سیریس کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو ضرور جو ہے اس وقت جو ہے جسٹس دیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو بلا کے اسے پوچھیں بیکاوز یہ ایکچولی ہوا ہے عرصت شریف جو ہے شہید ہوا ہے عمران خان کی اوپر اٹینٹ ہوئے ہیں اور اگر اس کے تانے بانے جڑتے ہیں جو یقیناً ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے تو اس میں میرا خواہد ہے کہ وزیراعظم صاحب کو اس وقت جو ہے سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور عوام کے سامنے بھی اپنے آبو پیش کرنا چاہیے اور عدالت میں بھی پیش کرنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا سنگین الزام انہیں لگایا ہوا ہے اور برطانیہ جیسے ملک میں ایسا الزام کنفیشنل سٹیٹمنٹ یوجری لوگ نہیں دیتے اگر اس میں کوئی حقیقت نہ ہوں تو اس لیے ہوم ڈیپارٹمنٹ جو ہے یوکی کا وہ بھی اس کا سیریس نوٹس لے مشیر داخلہ و اطلاعات پنجاب عمر سرفراز شیما کا کہنا ہے کہ تصنیم حیدر سے رابطہ ہو گیا انہیں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے نون لیگ کی مرکزی صوبائی اور ظلعی قیادت پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاک میں عمران خان کو قتل کرنے اور مذہبی منافرت پھیلانے کے حوالے سے بیان دے چکے ہیں عمر سرفراز شیما کا کہنا تھا کہ تصنیم حیدر کے اقبالی بیان کے بعد نون لیگی قیادت سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی مذہبی منافرت کے حوالے سے کچھ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائے گئی ہیں عمر سرفراز شیما نے مزید بتایا کہ وزیر آباد واقعی تحقیقات کا دائرہ کار وسی کر دیا گیا ہے عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور عرشت شریف کے قتل کا معاملہ لندن میں مسلم لیگ نون کے ثابت ترجمان کے انکشان کے انکشافات نے سیاسی حلقوں میں نیا پنجورا باکس کھول دیا پی ٹی آئی کا کہنا ہے نون لیگ کے اندر سے گواہی آئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے الزامات کی تفتیش کے لئے اس خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا خاسم خان سوری نے ٹوئٹ میں لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو خواب خرگوش سے جاگنا اور دونوں باقیات میں ملوث مجرمان کو پکڑنا چاہیے حاشم دوگر نے ٹوئٹ کیا کہ لندن میں تصنیم حیدر کے بیان سے بڑا اقبالی بیان زندگی میں نہیں دیکھا برطانیہ اور پاکستان کے معزز عدالتوں کا امتحان ہے یہ کسی کے قتل کی باقیدہ منصوبہ بندی بہت بڑی سازش ہے قائد حضب اختلاف سن اسملی حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان اور نامور صحافی عرشت شریف کے قتل کی سازش کے اناثر واضح ہو چکے ہیں آہم انکشافات کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان معاملے کا اصفر موٹس لیں چیئرمن پی تی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں جی آئی ٹی کی حملہ آور نوید کے قریبی رشتہ داروں سے پوچھ کر نوید کے ماضی سے متعلق معلومات لی گئی ذرائع کے مطابق حراست ملیے گئے وقاس اور ساجد بڑھ سے بھی تفتیش کی گئی نوید نے وقاس اور ساجد سے بیس ہزار روپے میں اسلحہ خریدا تھا 26 نومبر کو بڑا سرپرائز دوں گا عمران خان نے اعلان کر دیا بول کے تجزیہ کار سمی ابراہیم اور نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے ملقات میں کہا صدر عارف علی کے ذریعے ذریعے پیغامات ملے لیکن میرا ایک ہی مطالبہ ہے انتخابات کی تاریخ دیں عمران خان نے کہا پوری ریاستی مشینری استعمال کرنے پر بھی حکومت کو ایک گھڑی کے علاوہ کچھ نہیں ملا بولے شہباز شریف لندن میں پھس چکے ہیں مجھے معلوم ہے وہ عدالت سے باہر سیٹلمنٹ کر لیں گے حکمران تیار رہے 26 نومبر کو بڑا سرپرائز ملے گا عمران خان نے ٹیزر دے دیا بولے مجھے حکمرانوں کی خصوصی عباس شبیر سے ملاقات میں کہا عمران خان نے کہا یہ حکمران دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں ان کے آگے شیر اور پیچھے کھوان ہے اگر انتخابات کرائیں گے تو ہار جائیں گے زبردستی مسلط رہے تو معیشت برباد ہوتی رہے گی عمران خان نے بتایا صدر عارف علوی کے ذریعے کئی پیغامات ملے ہیں لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پہلے انتخابات کی تاریخ دی جائے پھر کوئی اور بات کی جائے کہ یہ حکومت پوری ریاستی مشینری کے باوجود ان کے خلاف صرف ایک گھڑی ڈھونڈ سکی اس معاملے پر عدالت جاؤں گا جہاں پر یہ پروپیگنڈا دم توڑ دے گا دوسری طرف موجودہ حکمرانوں کی کرپشن کی داستانوں سے پوری دنیا واقف ہے شہباز شریف لندن کی عدالتیں پھس چکے ہیں لگتا ہے یہ وہاں بھی آؤٹ آف کورٹ سٹلمنٹ کرے گا عمران خان نے کہا حکومت جس کو چاہے آرمی چیف لگا دی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے پر عمران خان نے ایک بار پھر بول کو خراج تحسین سے تحسین پیش کیا بول کے تذیعہ کار سمی ابراہیم اور نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے ملاقات میں کہا کہ شویب شیخ ایک بہادر انسان ہے شویب شیخ نے بڑی حمد سے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے عمران خان نے کہا کہ بول نے مارچ کو بہترین کورج دی بول ملک پر مسلط حکمرانوں کی دھونس اور دھمکی سے ڈرہ نہیں جھکا نہیں بکا نہیں کیونکہ سی ای او شویب شیخ ایک بہادر اور باہمد انسان ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میں آج بول ٹی وی والے شویب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شویب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اس ہارے آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے